ہلو ایوری بھنڈ فرینڈز کیا حال ہے ہم سب لوگ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھک ٹاگ ہوں گے سو یہ ہے مینہ لباتا وائن اور اس کو میں نے اپنے گھر کے چھت پر گملے میں اگایا ہوا ہے مینہ لباتا ویورز مارننگ گلوری کی فیملی سے ہے اور جیسے مارننگ گلوری کی جو بیلے ہوتی ہے جس طرح سے وہ چیزوں کے ادھگید لپٹ لپٹ کے اوپر چڑتی ہے بلکل یہ بھی ویسی ہی چڑتی ہے اس کی جو فلاورز ہیں یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں اس سے جو مارنگ گلوری کے فلاورز ہوتے ہیں ان سے یہ بلکلی مختلف ہیں ان کو اس وائن کچھ ہے وہ سپینش فلیگ وائن بھی کہتے ہیں اور اس کو فائر کریکر وائن بھی کہتے ہیں اور ایک دو اور اس کی بھی نام ہے لیکن مشہور نام اس کا مینہ لباتا وائن ہے یا سپینش فلیگ کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہے اور ابھی اس پہ میرے بہتی پیارا بلوم آیا ہوا ہے کافی پیارے اس پہ فلاورز آیا ہوا ہیں اور کیونکہ یہ اس کو سپورڈ لازمی چاہیے ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر یہ لپٹ لپٹ کے اوپر چڑھتی ہے کریپر وائن ہے یہ تو اس کے لئے پھر میں نے یہ سٹرنگز لگائی اور پھر یہ اب یہ اگتی ہیں سیرز سے تو بہت جلدی یہ سٹرنگز کے اوپر چڑھنا شروع جاتی ہیں اور اس کے اوپر یہ گھوم گھوم کی ساپ کی طرح یہ پھر اوپر چڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں اور اس کو میں نے جولائے میں لگیا تھا اس کو آپ لوگ چاہیں تو ابھی آگے مارش میں بھی لگا سکتے ہیں یہ بہت ہمیں سردیوں میں اچھا نہیں گروہ کرے گی یہ گرمیوں کے سیزن کی ہے تو گرمیوں کا پورا سیزن ہی یہ چلتی ہے میں نے اس کو جب جولائے میں لگیا تھا تو ابھی جا کے اس پر جا وہ فلاورز آ رہے ہیں میں نے جو سٹرنگز لگائی تھی یہ ان کے اوپر کافی اچھا چڑھی اور پھر اس طرح سے میں نے اپنے گھر کے چھت کی دیوار ہے اس کے اوپر اس کو یہ چڑھایا تھا تو یہ اس کے اوپر چڑھی اور ابھی یہ میرے گھر کی جو چھت کی دیوار ہے اس کے دوسری سائٹ پہ بھی جا رہی ہے لیکن کیونکہ روشنی جو ہے اس سائٹ سے آتی ہے تو اس سائٹ پہ روشنی نہیں ہوتی تو پھر یہ کوشش کرتی ہے کہ واپس مرمورد کی آنے کی اور کچھ جو ہے وہ اس طرف سے گھر بھی گئی ہے اور وہاں پہ بھی کچھ فلاورز لگے ہوئے ہیں تو کافی یہ پھیلتی ہے جتنی زیادہ اس کو جگہ دے دی جائے اتنا یہ پھیل سکتی ہے اور ابھی کیونکہ میں نے اس کو جلائے میں لگایا تھا تو اس کو اگر مارچ میں تو لگایا جائے تو اور بھی یہ زیادہ لمبا کیونکہ پھر سیزن ہوگا تو اور بھی یہ زیادہ پھیل سکتی ہے سو یہ اس کے فلاورز ہیں شروع میں جب یہ نکلتے ہیں تو بالکل اسے یہ سرخ سرخ ہوتے ہیں اور پھر ایسا ایسا یہ تھوڑا سا اورنج جیلو ٹائپ ان کا کلر آتا جاتا ہے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ کافی زیادہ سے اس پہ فلاورز نکلتے ہیں اس کے جو لیوز ہیں ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہیں تھوڑی سی مارننگ گلوری سے ڈیفرنٹ ہیں ان کی شیپ یہ اس کے فلاورز تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں مارننگ گلوری کے دور سے فلاورز نہیں ہوتے یہ اس کے کافی پیارے لگ رہے ہیں اب ان پہ دھوپ بھی پڑ رہی ہے صبح کا ٹائم ہے ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے جب یہ بالکل گھرتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ یہاں پہ جو یہ سوک گئے ہیں یہ اس طریقے سے پہ سوک سوک گھرتے جاتے ہوتے ہیں پھر اس میں ہففلی سیڈز بھی بنیں گے تو میں اس کے سیڈز بھی ٹرائے کروں گا کہ سیف کر لوں پھر اس کو نیکس سیزن میں بھائیں گے کافی پیاری وائن ہے اس کو اگر آپ لوگ اپنے گھر میں بھانا چاہیں تو ضرور ٹرائے کریں اور ریویورز آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو مینہ لبارٹا وائن پیاری لگی ہوگی میرے چینل کو بھی ہوزا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سے ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ میرے جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس آپ لوگ کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا پھر بات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی موسیقی